لیکن ایک معجزہ ضرور نقل کر دوں جب بات یہاں تک آ گئی ہے بعد پیغمبر یعنی جب پیغمبر نے ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرما لیا تو جو نظام مسلمانوں میں ہے اب تک وہ معلوم ہے کیا ہے اپنے وقت کے مدعین ایک مرتبہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام سے کہا کہ یا اب الحسن یا علی آپ مجھ سے کیوں آزردہ خاطر رہتے ہیں آزردہ کیوں رہتے ہیں آپ خفا ہیں مجھ سے تو حضرت نے فرمایا کہ کیا میدان غدیر میں رسول نے نہیں فرمایا تھا من کنتو مولا فہذا علی المولا کہا ہاں فرمایا تو تھا لیکن کیا اس کے یہی معنی تھے کہا اچھا اگر معنی بھی پیغمبر کی زبان سے سن لو تو کہا اب کہاں ممکن ہے اب کہاں ممکن ہے یعنی ان کے اعتبار سے تو پیغمبر مر گئے مجھ سے یہ لفظ کہا نہیں جا رہا تھا مگر بڑی حمد کر کے میں نے کہا میت مر گئے حضرت نے ہاتھ پکڑا کلائی پکڑی کہا چلو میرے ساتھ اور کہاں لے گئے مسجد قبا میں جب مسجد قبا میں داخل ہوئے تو دیکھا محراب مسجد میں حضرت نماز میں مشہول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مشہول ہے اب ظاہر کیا قیفیت ہوئی ہوگی میں سمجھتا ہوں اگر حضرت ہاتھ پکڑے ہوئے نہ ہوتے نبز حضرت نے پکڑ نہ لی ہوتی تو دم نکل چکا ہوتا بیٹھ گئے اور اس کے بعد حضرت نے نماز ختم کی پلٹ کے دیکھا اور خود حضرت نے فرمایا خطاب کر کے مدعی سے کیا میں نے نہیں کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا کیا اس کا یہ تقاضہ نہیں تھا کہ میرے بعد تم علی کی بیعت کرتے علی کی امارت و امامت و مولایت قبول کرتے لرس کے رہے توبہ کی استغفار کیا عہد کیا یا علی میں ابھی آپ کے حق میں دستبردار ہو جاؤں گا علی مسکر آئے واپس مدینہ کی طرف آئے قبعہ و مدینہ اس زمانے میں دو الگ الگ جب ہیں تھی معلوم ہے نا فاصلہ تھا بیچ میں آبادی میں نہیں تھی جیسے ہی مدینہ میں داخل ہوئے ایک مدعی کی ملاقات دوسرے مدعی سے ہوئے دیکھا چہرہ متغیر ہے کہ کیفیت کیا ہے دیکھیں یہ مایک ساتھ چھوڑ دیتا ہے آپ کا اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے اللہ علیہ وسلم وعالیکم السلام و رحمت اللہ برکاتہ کہا بتاتا ہوں کہ کیا ہوا خیریت تو ہے بتاتا ہوں بس معلہ پھر مسکرائے وہ اپنے گھر میں تشریف لے گئے گفتگو ہوئی تو جب سارا واقعہ سنا اللہ واقعہ تو تفسرہ یہ کیا ابھی تک تم بنی حاشم کے سحر کو نہیں سمجھ سکے معجزے کو سحر کہنا کفر نہیں ہے تو کیا اور اب ارس کروں کہ ہمارے ہاں ظاہر ہے ہمارے علم رجال کی روح سے اور ہمارے رواد کی روح سے ہماری کتابوں کی روح سے درست ہیں یہ واقعات اس لئے ارس کرنا ہوں میں ارس کرنا ہوں اور یہ چیزیں بھی ارس کرنا ضروری ہیں امیر المومنین علیہ السلام کا دور گزر گیا امام حسن کا دور گزر گیا امام حسین کا دور آیا اب ظاہر نسلیں آگے بڑھیں تو کچھ حضرات نے یہ واقعہ جو سنا آئے امام حسین علیہ السلام کے پاس اور کہا یا ابنا رسول اللہ فرزند رسول ہم آپ سے ایک روایت پوچھنے آئیں دریافت کا نیا کیا یہ روایت درست ہے تو آپ نے قبل اس کے کہ وہ پوچھتے کہا تم وہ روایت پوچھنا چاہتے ہو مسجد قبہ سے مطالعہ کہا ہاں کہا کہ آج میں دکھا دوں تم کو وہ روایت توجہ ہے اور بے این پھر یہی واقعہ اب امام حسین کا دور گزرہ امام زین العبدین علیہ السلام کا دور گزرہ امام محمد باقر علیہ السلام کا دور گزرہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا اور اسی طرح کچھ لوگ آئے اور کہا یا ابنا رسول اللہ ہم آپ سے ایک روایت کے بارے میں تحقیق کرنے آئے کہا مسجد قبہ کی روایت کے بارے میں تحقیق کرنے آئے کیا تم آج دیکھنا چاہتے ہو یہ نہیں فرمایا کہ روایت درست ہے ایسا ہی ہے آج دیکھنا چاہتے ہو جو مقام بسم اللہ پر فائز ہوتا ہے اس کی یہ قیفیت ہوتی ہے یہ اہل بسم اللہ کے کرامات ہیں کچھ اور نہیں اہل بسم اللہ کہ جو ایک بسم اللہ سے وہ کام لیتا ہے جو حضرت حق سبحانہ وتعالی حرف کن سے کام لیتا ہے آج شبِ بلادتِ امام حسنِ مجتبع علیہ الصلاة والسلام ہے اللہ علیہ الصلاة والسلام امام حسن علیہ الصلاة والسلام کے فضائل ظاہرِ کتابوں میں وہی قیفیت ہے وہی بات ہے جو میں کل ارز کر چکا ہوں کہ معانی زیادہ ہیں الفاظ محدود امام ہے فرزندِ رسول ہے ولی اللہ ہے انسانِ کامل ہے حجتِ حق ہے خلیفت اللہ ہے خلیفتِ رسول اللہ ہے خلیفتِ امیرِ المؤمنین ہے اللہ کے نائب بھی ہیں رسول کے نائب بھی ہیں علی کے نائب بھی ہیں حسن کے مراتے میں کسی نے یہ مضمون نظم کیا ہے میں شیر تو نہیں پڑھ سکتا اس وقت لیکن پرودگار جزائے خیر دے انہیں شہید محسن نقوی نے غالباً یہ مضمون ادا کیا ہے کہ امام حسن کا رتبہ یہ ہے کہ لوہِ عزتِ آدم پر حسین کا نام کندہ تو ہے لیکن حسن کے بعد حسین کا اپنا مرتبہ ہے امام حسن کا اپنا مرتبہ ہے اب صرف ایک چیز کی طرف توجہ دلا دو علامہ ابن حجرِ مکی موت مشہور عالم ہے ابن حجر نے کتاب لکھی ہے سواعقِ محرقہ سواعقِ ساعقہ کی جمع ہے ساعقہ یعنی بجلی سواعق یعنی بجلیاں محرقہ یعنی جلا دینے والی یہ کتاب کا نام ہے آج بھی یہ کتاب دنیا میں ایویلیبل ہے پبلشڈ ہے کوئی ایسی نہیں کہ ریئر بکس میں سے ہو بار بار چھپتی ہے یہ کتاب سواعقِ محرقہ یعنی جلا دینے والی بجلیاں کس کو جلا دینے والی مراد یہ ہے کہ مذہبِ حق مسلقِ اہلِ بیت شیعہ اثنہ عشری مسلق کو جلا دینے والی بجلیاں ہیں گویا اس مسلق کی رد میں وہ کتاب لکھی گئی اس کتاب میں چہاردہ معصومین علیہ السلام کی وہ تمام فضائل موجود ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں اور امامِ حسنِ مشتبہ سے متعلق لکھا ہوا ہے کہ حسن کا تو کمال یہ ہے ان کا رتبہ یہ ہے کہ وہ جب آغوشِ مادر میں تھے جب مہد میں تھے جھولے میں تھے اس وقت حسن لوہِ محفوظ کی تلاوت کیا کرتے تھے کس کی لوہِ محفوظ کی تلاوت حسن بن علی لوہِ محفوظ کی تلاوت کرتے تھے اس وقت جب وہ آغوشِ مادر میں تھے خود لکھ رہے ہیں ہم کیا کہتے ہیں اس کے علاوہ کچھ کہتے ہیں ہاں ایک بات ضرور اس کے علاوہ ہے وہ کہتے ہیں حسن لوہِ محفوظ کی تلاوت کیا کرتے تھے ہم کہتے ہیں حسن خود لوہِ محفوظ کا نام ہے محمد خود لوہِ محفوظ ہے علی خود لوہِ محفوظ ہے حسن خود لوہِ محفوظ ہے زہرہ خود لوہِ محفوظ ہے اب یہ سٹیٹمنٹ آپ حضرات سن لیتے ہیں دیکھیں ان مجالس کی برکت یہ ہے ان محفوظ کی برکت یہ ہے جو نسبت قائم ہے مولا سے آپ اہلِ ایمان ہیں کلمہ پڑھتے ہیں عشق و محبت و مودد کے ساتھ آتے ہیں بزم بھی سجائی جاتی ہے انہی کے نام کی نسبت سے یہاں جب یہ حقائق بیان ہوتے ہیں تو سادہ حقائق ہے سادہ لفظوں میں بیان ہوتے ہیں مگر دلوں میں اتر جاتے ہیں طبیعتیں اسے پبول کر لیتی ہیں مومن دل اسے پبول کر لیتا ہے